یقیناً آج کے بعد دین بھی بحرد کوشش کرتے ہیں مگر پہلو جیسی نظر نہیں آئے اگر آج بھی ہمارے دنوں میں وہی کوشش شروع ہو جائے تو لا محالہ ہمارے ہر گار میں حافظ قرآن وہ عالمیں تھی ہمارے اس ادارے کے اور وزیرہ بار کے دیگر ہمارے جو چار ادارے ہیں ان کے جو کوائیڈی نیٹر ہیں ذمہ دار ہیں نظرانے آرہا ہے ابھی میں انشاءاللہ ان کو بھی دعوت دوں گا وہ بھی دو تین منٹ میں ہمارے گوسترے کے لیے بات کریں پھر ان کے بعد انشاءاللہ عزیز میں اپنے ذلی مسئول نگران پی ایم ایم ایل کے کوائیڈی نیٹر محترم جناب پروفیسر عبدالوحہ صاحب کو بھی دعوت دوں گا پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جس بچے کا آج تکمیم قرآن ہونا ہے اس کا آخری سبق انشاءاللہ بھی نام اسیمات فرمائیں گے تو یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے تقریباً اڑائیسوں کے قریب ہمارے اداروں سے بچوں نے قرآن قریب نقص کیا ہے ابھی چند دن بعد ایک تقریب اور آ رہی ہے تلوارے میں وہاں بھی ہمارے الحمدللہ بچوں کو حضور قرآن کے لوکہ پر اثر نہیں دی جائے گی تو ہمارے جو مزیر آباد کے پانچ ادارے ہیں ان میں پہلا آدارہ ہمارا مدرسہ مواز بن جبل جامعہ محجد شہید قرآن میں ہے اور دوسرا آدارہ ہمارا جامعہ محجد طیبہ مدرسہ مواز بن جبل تلوارے سے ہے اور تیسرا آدارہ ہمارا جو ہے وہ مرکز صاحب بن عبی وقاس نادرہ آفیس کے سامنے وزیر آباد میں ہے اور چوتھا آدارہ ہمارا جامعہ محجد عبینہ بشیر علی پور چٹھے میں ہے اور پانچ ادارہ وہ ہمارا یہاں تشریف فرما ہے جامعہ محجدیہ جامعہ مسجد فاطمہ دہانوچک اللہ تعالیٰ ان پانچ اداروں کو تا قیامت آباد رکھے شاد رکھے اور یہاں سے کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی ہر چار سو پھیلتی رہے پھولتی رہے اور اللہ کے بندے اس دین سے نصیحت بھی حاصل کرتے رہے اس سے پیدا بھی اٹھاتے رہے اور یہ ہماری نسلوں کی تربیت کے لیے اور ان کی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنتا رہے تو میں ابھی دعوت سکن دیتا ہوں محترم جناب حافظ عزیز اللہ صاحب کو ہمارے ان تمام اداروں کی تعلیمی سرگردیوں کے وہ ذمہ دار ہیں جتنے یہاں سے ہمارے ان اداروں سے بچے فارغ ہو رہے ہیں یقینا ہمارے ہر اس بائی کے لیے صدقہ جاریہ ہیں جو کسی بھی طرح ان اداروں کے ساتھ قابل کر رہے ہیں ان کے لیے دعا ہو ہیں ان کے لیے فکر مند ہیں وہ ان کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ رات کی تنہائیوں میں لوگوں کے پاس جا کر ان کی ضروریات کے لیے لوگوں سے بات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں محترم جناب حافظ عزیز اللہ صاحب تشریف لائے اور ہمیں نصیحت فرمائے محترم حافظ عزیز اللہ صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من احمدہو ونسلی علیہ رسول کریم امتا ادفعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین عامل تقل اللہ حق تقاتی ہی وَلَا تَغُوتُنَا إِلَّا بَعَدُمْ سِرُونَ عزیز بھائیو عزیز بھائیو عزیز بھائیو عزیز بھائیو یہ دین اسلام کا کام جو ہے اس کو کرنا اس میں اللہ کی خصوصی ہے تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہم سے یہ کام لے اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لئے اس کو آخرت کا ظہیرہ بنائے الحمدللہ وزیر آباد کے اندر سب سے پہلا ادارہ جو ہے ہمارا وہ مدرسہ مازمین جبل جامع مصر شاہیر اکب گرنڈہ سٹیشن یہ دو ہزار ایک کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی تو اللہ کی توفیق سے سینکرو طلبہ اب تک وہاں سے حفظ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں پھر اس کے بعد یہ سفر جانی رہا اس کی دوسری برانچ تلوڑا کے اندر مازمین جبل کے نام سے ہی تیوہ مسجد میں دو ہزار آٹھ کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی وہاں سے بھی بحمدللہ تعالیٰ درجو تلوڑا نے اب تک ہفرز مکمل کر لیا ہے اس سال جو اس صلی اللہ سے پھرز کی سعادت حاصل کرنے والے طلبہ ہیں ان کے تعداد یہ ہے وہ جس طرح خالی صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ یکم مارچ کو وہ تقریب ہو رہی ہے اس کے بعد یہ سفر چلتے ہوئے جب دو ہزار سولہ آیا تو اس کے وقت ہم نے مرکز ساتھ بن ابی بقاس وہاں تدریس کا آغاز کیا تو الحمدللہ اسی مہینے کے اندر وہاں بھی دو بچے جنہوں نے قرآن مجید ہی فس دیا ہے انہوں نے آخرہ اپنا آخری سبق سنا دیا ہے انشاءاللہ وہاں بھی تقریب ہوگی اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ایک ہمارا ادارہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر علی پر چٹھا جامعہ مسجد امینہ بشیر کے اندر اس کا آغاز کیا گیا اور اسی طرح انشاءاللہ یہ کام جاری و ساری رہے گا تو میں صرف آپ بھائیوں سے اس بات کی گزارش رکھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ جاری ساری ہے اس کے اندر ہمیں اپنی حمت اور توفیق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے تاکہ یہ کام اچھے طریقے سے اخصر انداز سے چلتا رہے جزاکل اللہ خیرہ السلام علیکم یہ تھے محترم جناب حافظ عظمت اللہ صاحب جو ہمارے اداروں کے تعلیمی اور انتظامی معاملات کے ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا برمائے اور ان سے اپنے دینیں حدیب کا زیادہ سے زیادہ کام لیے تو اب میں دعوت خطاب کے لیے بلانا چاہتا ہوں محترم جناب پروفیسر عبدالوحی صاحب کو ان سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام اداروں کی مجموعی طور پر جو ذمہ داری ہے وہ پروفیسر عبدالوحی صاحب پر ہے یہ اداروں میں جتنی بھی سرگرمیاں ہیں یہ ان کی زیر نگرانی شاہ رہی ہے ہر معابل اسے اپنی آخرت کے لیے اپنا حصہ چون رہا ہے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میں ہر اپنے بھائی سے یہ گزارش کہتا ہوں کہ ہر شخص سامنے سے یہ سوچے کہ ان دینی معاملات میں کتاب و سنت کی تعلیم تربیت نشر و شاہ میں میں اپنے لیے آخرت کا کیا حصہ تیار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے گی اور پھر ہمیں دین حنیف کے لیے سر کردہ رہنے کی تفیق عطا فرمائے گی یہ مجبوریاں یہ ذمہ داریاں اور یہ حالات و واقعات موسمی حالات وقتی حالات ملکوں کے حالات پارٹیوں کے حالات یہ سارے آتے جاتے رہتے ہیں نہ تو کتاب اللہ نے تبدیل ہونا ہے نہ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بدلنا ہے جو اس کے ساتھ جڑا رہے گا وہ حق اور سب کے ساتھ جڑا رہے گا وہ کیسے بھی حالات وہ اس کی رہنمائی کتاب اللہ سے ہوتی رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی رہے گی تو ہمیں بھی اپنا حصہ اس میں ضرور شامل کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں بیٹے دیئے ہیں پوتے دیئے ہیں دوتے دیئے ہیں سر فرست ہمیں ان کو ان اپنے اداروں میں داخل کروانا چاہیے اللہ کے دین کی تعلیم کا ان کو سٹونٹ اور خادم برانا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالی نے ہمیں مال و اموال سے نمازہ ہے اس میں سے بھی اللہ کے رضا کے لیے ہم نے ان دولوں میں ان اداروں کے ساتھ تابع کرنا ہے تاکہ ہم جس طریقے سے اپنی آخرت کا حصہ جمع کرتے ہیں مہترم جناب پروفیسر عبدالباہی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور ہمیں نصیحت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَةً وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ حمد و صلاة تصبیح و تعریفات اور ہر قسم کی عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لئے خاص ہے لاکھوں کرونوں لا تعناب بے شمار دلوت و سلام ہو حادی مرسل سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات اقدس پر آج کی اس بابرکت اور پررحمت تقریب جو ہمارے ایک بیٹے نے حفظ القرآن کی سعادت حاصل کی ہے اس کی حسنا حضائی اس کی اپریسیشن اور قرآن مجید کے حوالے سے جو ہماری ذمہ دارینا ہے اس سلسلے میں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت اہمیت اس کے مقام اور اس کی نشر و اشارت کے حوالے سے جو ہمارے اوپر ذمہ دارینا بندیاں اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اس میں برپور کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سچی بات یہ ہے کہ یہ مجلسیں اور یہ محافظ اور یہ پروگرام سیکھنے کے لئے ہوتے ہیں میں وہ جملہ دوبارہ دوبارانا چاہتا ہوں جو مخترم قریبتر رحمان صاحب فرمار رہے ہیں کہ ان اداراجات کی تعمیر و ترقی اور عباد تاری کے حوالے سے جتنے بھی معابلین ہیں ظاہر ہے کچھ لوگوں نے اس کی تعمیر کے اندر حصہ ڈادا ہے کچھ آج اس کی عباد کاری میں اپنی ذمہ دارینا با رہے ہیں کچھ معابلین ہیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ کا کام جاریہ ساری رہے اس میں معابلت کر رہے ہیں کوئی منتظمین ہیں کوئی لگرانی کر رہا ہے اور سچی بات یہی ہے جو کاریسہ فرماری تھے کہ ہر بندہ اپنی آخرت کے لیے کردان ادا کر رہا ہے اور یہ ہماری کچھ قسمتی ہے کہ آج اس پرفتر دور میں جس دور میں آج امتِ مسلمہ کو بہت ساری چینلنگز کا سامن ہے سب سے بڑا چینلنگز وقت جہالت ہے لاکلمی ہے علم سے دوری ہے قرآنِ مجید کے ساتھ رہبت شعور اور محبت کا اس وقت استحصال ہے ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی نمازی ہونے کے باوجود بھی آج ہماری وہ محبت اور وہ عملی ثبوت قرآنِ مجید کے ساتھ نہیں ہے جو ہونا چاہیے حالیہ کی ایک بہت بڑی دولت کا نام ہے قرآنِ مجید کا علم قرآنِ مجید کا حفظ قرآنِ مجید کے اوپر زبط اور قرآن کی تفصیل یہ ایک بہت بڑی دولت کا نام ہے میرے بزرگوں اور بائیوں ان الفاظ کو میں دوبارہ دورا رہا ہوں کہ قرآنِ مجید کا علم اور اس کے اندر آنے والے احکامات اور اس کے ذریعے سے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ یہ ایک بہت بڑی دولت کا نام ہے ایک دولت یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارا مطیعہ ہوں پیسہ ہوں، جائداد ہوں، بینک پیلس ہوں، کھیتی باری نہ ہوں، ایک دولت یہ ہے شہرت بھی ایک دولت کا حصہ ہے اور ایک دولت یہ ہے کہ ایسا علم جس علم کی بلیاج پر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو اور وہ دولت کبھی بھی نہ ختم ہونے والے ہوں یہ دنیا کے بینک پیلس ہیں، جائدادیں ہیں، زمین میں ہیں، براستیں ہیں یہ منتقل ہوتی 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 ہوتی، یہ کم ہوتی ہے بلاخت ختم بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ قرآن مزید کا عرب، یہ ایک ایسی دولت ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے آنے والی نصروں کے لیے بہار بن سکتی ہے اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھ لیں، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اس کے کتنے فغائد ہیں تو یہ دولت ختم نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس دولت کے اندر براکات اور رحمتیں شامل کرتے رہتے ہیں اور اتنی با برکت اور پر رحمت یہ بن جاتی ہے دولت کے نصریں اس کو سمیٹھتی ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی تو میرے بارے میں احترام بائیوں اور مزرگوں قرآن مجید کا حفظ کرنا یہ ایسی دولت ہے جس دولت کے ذریعے سے اللہ اسلام کو زندہ رکھتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَمُوا لَحَافِظُونَ قرآن مجید کی یہ آیتِ قریمہ میں نے سٹارٹ میں پڑھی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو نازل بھی ہم نے لیا ہے سلی زبان بھی بات کرنا ہوں اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے قیامت تک کے لیے لی ہوئی ہے اور ایسے احسن انداز سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے کہ کوئی بندہ بھی زیر زبر پیش ایک حرف تضبور کی بات ہے ایک لفظ کی بھی آج کمی بشینی اس قرآن مجید سے کر سکتا ہے اور اللہ تعالی نے جہاں دیگر طرح اس کی حفاظت کے رکھیں ہیں ایک ذریعہ ہے کہ یہ دولت سینہ و سینہ جو ہے وہ آگے منتقل ہوتی ہے کون سا بچہ ہے جس نہیں پسکی ہے بارہ سال یا تیرہ سال اس بچے کیوں وہ روگے بیٹھ جو گئے یعنی میں یہ کہنا چاہا ہوں کہ بارہ تیرہ سال عمر نے بھی بیٹے کی کتنے خوش قسمت والدین ہیں اس کے اور کتنے خوش نصیب اس حافظہ ہیں اس کے اور کتنے خوش نصیب اس کے منتظرین ہیں صدار کے اور اس کو تعمیر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا کام لیا ہے یہ معاملی نہیں ہے کہ ایک بچے نے حفظ کیا ہے بہت بڑا قدم ہے اللہ تعالی اس کی توفیق سے کہ آج اس نحال و چک کے اس مرکز سے اللہ نے وہ سپاہی کھڑا کر دیا ہے وہ مجاہد کھڑا کر دیا ہے جس نے اپنے سینے سے اللہ کے خضر اس کی رحمت کے ساتھ اللہ کے دین کی حفاظت کی ذمہ دارید آیا ہے یہ بہت بڑا قام ہے اور اس ان ایام میں جن ایام میں پوری دنیا کا کفر ہے اس قرآن کو ختم کرنے کے در پہ ہو دنبارہ کے اندر کیا ہوا ہے دیگر کفار کے ملکوں میں آج قرآن مجید کی جو بار بار قدید نہیں جا رہی ہے نموظم اللہ من صالب اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کے کافری اچھا ہوتے ہیں یہودی اور عیسائی اس قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ حضور عالمین نے ان کی عذاب کے مطلب مقابل یہ خوش نصیب والدین خوش نصیب معاملین خوش نصیب منتظمین ان کے ہاتھوں سے ایک تیرہ سال کے بچے کو کھڑا کر دیا کہ جاؤ یہ کی خوش نصیب ہمارا بیٹا ہے کہ یہ اپنے سینے میں کلام مقدس کو محفوظ کر کے ساری عمر اس کی تلابت بھی کرے گا اور پھر آگے اپنی اولادوں کو نسلوں کو اپنی معاشرے میں باعث یہ خیر و برکت ملے گا آج اس بستی پر کتنی اللہ کی رحمت کتنی اللہ کی طرف سے برکات نادر ہو رہی ہوگی یہ شاید ہم کو تصور نہیں ہے کیونکہ آج عالمِ کفر کے سامنے یہودیوں عیسائیوں کے عزائی کے سامنے اللہ نے ایک فوجی اور روحِ زمین پر پتا نہیں روزانہ کتنے فوجی اللہ رب العالمین یا رب العالمین یا رب عیسیت پیدا کرتے ہیں تو میرے بات میں احترام بھائیوں ایک ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے اندر موازن بنے اور اپنی آخرت کے لیے کردار پتا ہے دوسرے نمبر پر جو ضرورت ہے اس وقت معاشرے کی آخری بات ختم کر کے تو انشاءاللہ پھر اپنے بیٹے سے ہم آخری سبق سنیں گے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر قرآنِ مجید کی نشن و اشاعت میں بہت بڑی ضرورت ہے اس کی تعلیمات اس قرآنِ مجید کے اندر اللہ کے ناظر کردہ آخواں بات وہ معاشرے کے اندر پھیرانے کی بڑی ضرورت ہے اور ان کے ناظر عامل کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے اور یہ جو بہار ہے قرآنِ مجید کی اس کو اپنی ذات پر اپنے کروں پر اپنے معاشروں پر اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کو ناظر عامل کرنے کی بڑی ضرورت ہے اگر ہم ایسا نہیں کرے گے تو سچی بات یہ ہے کہ پھر پڑھنے پڑھانے کی حد تک قرآنِ مجید رہ جائے گا اور پڑھنے پڑھانے کی حد تک ہمارے عداروں کا قضاء رہ جائے گا جبکہ اس قرآنِ مجید کے نفاظ اس کے احکامات کے نفاظ اور اس کی تبلیغ اس قرآن کی دعوت اس کی نشر و اشارت پہ ہم نے انہیں اپنے بچوں اسی اپنے مستقبل کے ساتھ اپنے معاشرے کی گلنجوں و محلوں درو دباب ہے یہ دعوت پہنچا قرآنِ مجید ہمیں جو ہے وہ عقید تحید سے پھتا ہے آج کتنا شرق ہے ہمارے معاشرے کے لئے اللہ کے ساتھ شریف بہت بڑا ظلم جو اللہ کی زمین پر ہو رہا ہے وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اور کو سریح کرنا یہ قرآن ہی ہمیں سکھائے گا قرآن ہی اس معاشرے کے اندر تبدیلی واقع کرے گا اور وہ پت پرستوں کا معاشرہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدوس کیے دیں وہ پرلے درجے کا شرق اس معاشرے کے اندر تھا جہادت پرلے درجے کی اگر قسم کے لوگ یہ قرآنِ مجید ہی تھا جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گئی گزری قوم کی تربیت کی اور وہ گئی گزری قوم اس قرآن کو عمل کرنے کی بجا سے دنیا کی امام کریں تو آج بھی ضرورت ہے یہ قرآن ہمیں توحیر سکھائے گا یہ قرآن ہمارے دنوں کے اندر عقیدہ رسالت پختہ کرے گا اسی قرآن کو ہم پڑھیں گے اپنی مثلوں کو پڑھائیں گے گھروں میں اس کے ترجمے کی کلاسیں چلائیں گے اپنے گلیوں محلوں مواشروں بیٹھ کون ڈیروں پر اس قرآن کی تعلیم کو آن کریں گے تو پھر ہمیں عقیدہ توحید میں ملے گا عقیدہ مسالت میں ملے گا آخرت کے اوپر بہت بڑا فرافک اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس سے ہمیں آرسنا ہی ملے گے کہ ہم اس دنیا کے اندر پکے پکے نہیں ہیں آرزی ہے اور یہ ہمارے سامنے کئی ایک باتیات روزانہ جنب ہوتے ہیں کہ ہم جنازی بھی پڑھتے ہیں دفناتے بھی ہیں مجیدیں بھی اٹھاتے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے بھی ایک دن جانے ہیں تو لہٰذا جا کے پر اگلا آخرت کا جو مردہ ہے اس کی تیانی آج اس قرآن سے ہم لے سکتے ہیں عقیدہ آخرت پھر قوموں کے عوج و زباد کی قرآن یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے صادقہ قرآن کا ذکر کر کے صادقہ مبیاء کا ذکر کر کے انہوں کی محطوں کا ذکر کر کے اور صادقہ قرآن کی نا فرمانوں صادقہ قرآن کا ذکر کر کے اس قرآن میں ہمارے سامنے وہ سارے واقعات رکھی ہیں جن سے قومیں زبان پھزیر ہوئیں اور کس وجہ سے اللہ پر حدیث پیارے قرآن نے فرمائے رکھو ہے قرآن مجید پر عمل کرنے اس کتاب مقدس قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کے لئے سے اللہ قوموں کو عروج دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دینے کے لئے سے اللہ قوموں کو پسکر میں لکھل دیتے ہیں آج ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج ہمارے ملک میں آج امت مسلمہ کے ساتھ کیا قرآن کو چھوڑا ہو رہا ہے تو عزیز بھائیو قوموں کے عروج جو زوال اور پھر بہت بڑا ٹاپک اس قرآن مجید میں جہادِ فی صلی اللہ لمبی بات اس پر ہو سکتی ہے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں قرآن مجید کے اندر تعلیمات کے وقت مبائی کے اگر بات کرے تو وہ گھنٹوں درکار ہوئے جہادِ فی صلی اللہ آج ایک بہت بڑا سکم ہمارے مدارس میں ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے جانعات میں یہ ہے کہ ہم قرآن ضرور پڑھاتے ہیں اس میں کوئی ساتھ نہیں لیکن جو قرآن کی روح ہے اور جس ٹاپک پر جتنا قرآن میں دور دیا ہے اس پر ہم اپنے پسند اور ناپسند کو ملوزے کاتا رکھیں یہ قرآنِ مجید کی اگر جہاد اور کتار پر مبنی آیات کوئی کٹھا کیا جائے تو ساڑھے ساڑھ پاروں سے زیادہ بڑھتا ہے ایک تہائی قرآن اللہ نے جہاد اور کتار بڑھتا رہا ہے ہم کیوں معافی ہیں کیوں بیان نہیں کرتے ایک بہت بڑی وجہ آج مسلمانوں کے اندر تعلیم و ترویزت کے فقدان بھی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ روح کو بیان نہیں کرتے 're گ